کیا کیا راہل راہل لینے والے ہیں ٹیم انڈیا سے سنیاز کیا راہل چھوڑنے والے ہیں ٹیسٹ کرکٹ دوستو جیسے ہی ٹیم انڈیا نے پہلا میچ اپنا گوا دیا نیوزیلنڈ کے خلاف اور یہ ایک اتحاسی جیت ہے نیوزیلنڈ کے لیے کیونکہ انہوں نے چھتی سال بعد کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے انڈیا میں آ کر جسے کی ٹیم انڈیا کے فینس بہت زیادہ نیراش ہیں اور ان کا گصہ فوٹ رہا ہے ہر اس لیئر پر جس نے کہ اس میچ میں پرفارم نہیں کیا اور ان میں سے ایک ہے کیا راہل اور ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر یہ وائرل نیوز ہو رہی ہے کہ کیا راہل نے یہ اپنا آخری میچ کھیلا تھا بنگلورو میں دوستو انڈیا کے فینس جو ہیں وہ کیا راہل سے بہت زیادہ نیراش ہیں کیونکہ جب جب ٹیم انڈیا کو ضرورت ہوتی ہے کیا راہل کی پرفارمنٹس کی تب تب کیا راہل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے وہ کوئی بھی اتنی بڑی پاری نہیں کھیل پاتے چاہے ہم وہ ورلڈ کپ فائنل کو لے کر ہو یا چاہے آپ جہاں پر کی ٹیم انڈیا کو بہت زیادہ ضرورت تھی کیا راہل کے رنس کی لیکن کیا راہل پہلی انڈگ میں جہاں بینہ کھاتا کھولی آؤٹ ہوگے چھے گندوں میں شونے رنس بنائے وہیں دوسری انڈگ میں جہاں سب بلے بازی اچھی کر رہے تھے سرفراز نے ایک سو پچاس بنائے تھے کوہلی نے آج سے تک لگایا تھا روئی شرما نے وہیں رشباند نے بھی 99 رن بنائے تھے تو اس پیچ پر کیا راہل صرف 12 رن بنا کر اپنا وکر دے بیٹھے تھے اور جس کے بعد فینس کا گصہ کافی زیادہ فوٹا ہے کیا راہل پر اور اب ہار کے بعد ایسی پوسٹ یہاں پر وائرل ہو رہی ہیں اور کیا راہل کی یہ جو پیک ہے جہاں پر وہ بینگلورو کی پیچ کو میچ کے بعد ٹچ کر رہے ہیں تو کئی لوگ بور رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری میچ تھا اس لیے وہ اس پیچ کو ٹچ کر رہے ہیں اور لوگ الگ الگ پوسٹ ڈال رہے ہیں اس پر یہاں پہلی پوسٹ تو یہ ہے کہ کیا راہل ٹچنگ دا بینگلورو پیچ افٹر دا میچ اور اسی کے بعد ایک اور پوسٹ ہے جس کا کیپشن دیا گیا ہے میں پال دو پال کا شاعر ہوں اور کیا راہل کو ایسے ریپریزنٹ کیا گیا جیسے وہ اپنا آخری ٹیس مچ انہوں نے کھیلا ہوا ہو اور اسی کے بعد ایک یہ بھی کافی پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس کا کیپشن ہے بھائی بیٹ کو دار دو مٹی چھونے سے سفلتا نہیں ملے گی اور دوستو یہ اور بھی بہت سے پوسٹ ہیں جو کی کیا راہل پر کیے گئے ہیں اور کیا راہل کو بہت زیادہ موقع ملے ہیں ٹیم ایڈیا میں لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اس طریقے سے تو ایسے میں آپ سب کو یہی امید ہے کہ کیا راہل نے یہ اپنا آخری ٹیس مچ کھیلا تھا اور اگلے ٹیس مچ میں دروف جورل کو موقع ملے گا اگر شبمن گل فٹ نہیں ہوتے کیونکہ دروف جورل نے دوستو اس مچ میں شاندار کیپنگ کیا اور بلے بازی کا تو آپ کو ان کو پتا ہے جو انہوں نے آخری ٹیس مچ کھیلا تھا انگلینڈ کے خلاف کس طرح کی بلے بازی کی تھی انہوں نے تو سب کو امید یہی رہے گی کہ کیا راہل ہمیں اگلے مچ میں کھیلتے ہونا نظر ہیں تو دوستو آپ کا اس پر کیا کہنا کمینڈ باکس ضرور تھا نا وہیں اگر آپ ڈیلی سپورٹس کی اپڈیٹ دیکھتے ہو تو مارچن کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں